جی سٹوڈنٹس تو آج جو میں آپ کو ساتھ ٹرک شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہوگی انورس آف فنکشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ایک فنکشن دیا ہوا ہے ایف آف ایکس اور اس کا انورس فائن کرنے کے لئے دے جا جائے اگر تو آپ کسی کمپیٹیٹیو اگزام میں بیٹھے ہیں انجیورنگ کولیج کے اڈمیشن ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں یا کسی اور اگزام میں آپ کو انورس آف فنکشن پوچھ لیا جائے تو آپ کو پتہ جیسے کہ وہاں ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ کا ٹائم کنزیوم نہ ہو اس لئے کہ آپ اس کو کچھ ہی سیکنڈ میں اس کو سولف کرنے جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ویسے تو اس کوسٹن کو سولف کرنے میں تقریباً دو سے تیر میرے لگ جائیں گے لیکن جو میں آپ کو ٹرک سمجھانا جا رہا ہوں اس سے آپ ہی کم از کم دس سے پندرہ سیکنڈ میں سولف کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں وہ ٹرک کیا ہے جب یہ ایسا کوسٹن ہے تو آپ ایک ڈیٹرمیٹن فون بنا لیں اب پہلے دیکھیں اس لائن سے اوپر ٹھیک ہے نیومیڈیٹر میں لیفٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ ایکس کا کوفیشنٹ کونس ہے ایکس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ ہے ٹو پوزیٹیف ٹو ٹھیک ہے آگے اس کے سامنے کیا پڑھا ہے پوزیٹیف ون تو یہاں پر لکھ دیں ون ٹھیک ہے اب نیچے آجیں اب یہ دیکھیں اس ایکس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ کیا ہے پوزیٹیف ون تو یہاں پر لکھ دیں ون اور ادھر کے مائنس ون تو مائنس ون لکھ دیں ٹھیک ہے اب کیا کر جب اب کی گھوٹ سے دیکھیں میں نے کیا کہ یہ ایکس کا کوفیشنٹ ادھر لکھا پھر اس کے سامنے جو کوسٹنٹ تھا ون وہ ادھر لکھ لیا پھر نیچے آیا ایکس کا کوفیشنٹ کیا تھا ون اس کو نیچے لکھا اس کے بالکل نیچے پھر اس کے نیچے والا ورڈ مائنس ون اب کیا کریں اب اس پوری ٹرم کو اٹھا کر ادھر شفٹ کر دیں یعنی کہ یہ مائنس ون ادھر چلا جائے گا مائنس اور اس ٹو کو یہاں لے ٹھیک ہو گیا اور ان دونوں کے سائن چینج کر دیں مائنس ون مائنس ون ٹھیک ہے اب کیا کریں اب اس کو دوبارہ ان دونوں کو x کی فور میں لکھیں اور یہ کونسٹ رہیں گے یعنی کہ یہ بنجے گا مائنس x اور یہ ہو جگا مائنس ون ٹھیک ہے اور یہ بنجے گا مائنس x پلس ٹو ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوگا اب میں مائنس یہاں سے کومن لے لوں گا x پلس ون اور یہ مائنس x پلس ٹو ٹھیک ہے اب یہ مائنس x کیسا ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ بنجے گا x پلس ون اور x مائنس ٹو کیونکہ جب میں یہاں سے مائنس کومن لوں گا تو یہاں بھی مائنس ہو جائے گا پھر مائنس مائنس ایک دوسری مائنس ٹو یہ ہے انورس کسی بھی فنکشن کا انورس فان کرنے کا ذریعہ چلیں لیٹس ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں وہ اگزامپل چلیں میں یہ لے لیتا ہوں ایف آف ایکس اس ریکول ٹھری ایکس پلس ٹو اوور ایکس پلس ون ٹھیک ہے یہ لے لیا اب آپ نے کیا کرنے آپ نے اسی طرح سیم پروسیجر کہ آپ اس کو لکھ لیں ٹرمیلن کے فور میں ایکس کے ساتھ جو کوفیشن ایڈا وہ تری اب اس کے بالکل نیچے آج پھر ایکس کے ساتھ جو بنتا ہے اس کے ساتھ کوفیشن ایکس کوفیشن ون ٹھیک ہے جب کچھ بھی نہیں ہویا ایکس کے ساتھ اس کا مطلب ون ہی ہوگا اب اس کے سامنے والی کیا چیز ہے ٹو پوزیٹیو اس کے سامنے والی کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اجوانٹ جو ہوتا وہ ہم لے سکتے ہیں اجوانٹ بھی اسی طرح لیا جاتا ہے نا اس کا اجوانٹ لے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان دونوں کی پوزیشن چینج کر دیتے ہیں جس طرح آپ نے یہ پوزیشن اور ان دونوں کے مین ڈائیگنل جس کو پرنسپ ڈائیگنل ہوتی ہے اس کی پوزیشن چینج کرتے ہیں اور جو سیکنڈری ڈائیگنل ہوتے اس کے سائن چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ فونکشن کی فورم میں لگنا یہ ہمارے پار ف آج ہمارے پار ف ایس 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 کے ساتھ ایس لکھنا ہے اس کے ساتھ بھی ایس لکھنا یہ والے دونوں کونس ہوں گے ایس مائنس ٹو اور مائنس ایس پلس تری تو یہ ان ورس فونکشن اس در آپ کسی بھی فونکشن کا جو ہے انورس فان کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تب تک لے جا دیجئے اللہ حافظ